حکومت پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں غریب پاکستانی سوا کروڑ اضافے سے ساڑھے نو کروڑ ہو گئے عالمی بینک کی ریپورٹ کے مطابق ساڑھے نو کروڑ پاکستانی اس وقت غربت کی زندگی گزار رہے ہیں گزشتہ سال کے مقابلے میں غربت کی شرعہ بڑھ کر 49.4 فیصد ہو گئی ہے آپ کو بتاتے چلے حکومت پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں غریب پاکستانی سوہ کروڑ اضافے سے ساڑھے نو کروڑ ہو گئے عالمی بینک کی ریپورٹ کے مطابق ساڑھے نو کروڑ پاکستانی اس وقت غربت کی زندگی گزار رہے ہیں گزشتہ سال کے مقابلے میں غربت کی شرعہ بڑھ کر انتالیس اشاریہ چار فیصد ہو گئی ہے معاشی پالیسیوں کی وجہ سے مزید سوہ کروڑ افراد غربت کے دائرہ کار میں آ گئے ہیں ورڈ بینک نے پاکستانی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری اقدامات تجویز کیے ہیں عالمی دارے نے تجویز دی ہے کہ پاکستان اپنی مقدس گائیوں کو فوری ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے مقدس گائیوں میں دو ایسے ادارے بتائے گئے ہیں جن کی پاکستان میں موجے ہیں عالمی بینک نے ریال سٹیٹ اور زہرات پر فوری ٹیکس کے نفاظ کو ناغذر قرار دیا ہے عالمی ادارے نے جیڈی پی کے تناسب سے ٹیکس میں فوری طور پر پانچ فیصد اضافہ کرنے اور اخراجات کو جیڈی پی کے تقریباً دو اشاریہ سات فیصد تک کم کرنے کے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جس کا مقصد غیر پائیدار محشد کو ایک محتاط مالیاتی راستے پر ڈالنا ہے تاہم یہ اقدامات زیادہ تر ان شعبوں میں تجویز کیے گئے ہیں جنہیں پاکستان میں مقدس گائی سمجھا جاتا ہے عالمی بینک نے معاشی استقام کے لیے جیڈی پی کے سات فیصد کے برابر مالیاتی اجسمنٹ کرتے ہوئے اپنے بیجا اخراجات کم کرنے پر بھی زور دیا ہے اہم ترین اپ ڈیٹ آپ کو دیتے چلیں عالمی دارے نے تجویز دی ہے کہ پاکستان اپنی مقدس گائیوں کو فوری ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے مقدس گائیوں میں دو ایسے ادارے بتائے گئے ہیں جن کی پاکستان میں موجے ہیں عالمی بینک نے ریل سٹیٹ اور زراد پر فوری ٹیکس کے نفاس کو ناغذیر قرار دیا ہے عالمی دارے نے جیڈی پی کے تناسب سے ٹیکس میں فوری طور پر پانچ فیصد اضافہ کرنے اور اخراجات کو جیڈی پی کے تقریباً دو اشاریہ سات فیصد تک کم کرنے کے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جس کا مقصد قیر پائیدار محشد کو ایک محتاط مالیاتی راستے پر ڈالنا ہے تاہم یہ اقدامات زیادہ تر ان شعبوں میں تجویز کیے گئے ہیں جنہیں پاکستان میں مقدس قائد سمجھا جاتا ہے عالمی بینک نے معاشی استحقام کے لیے جیڈی پی کے سات فیصد کے برابر مالیاتی ایڈجسمنٹ کرتے ہوئے اپنے بیجہ اخراجات کم کرنے پر زور دیا ہے